تل بھر مچھلی کھا کے پرمشور کہتے ہیں اور لاکھ گو دے دان ایک گو لگڑ گو دودھ والی گو دان دینے کا بہت پن لکھا پرانو کہتے ہیں تل بھر مچھلی یعنی ماس کھا کے ایک تل جتنا اور لاکھ گو دے دان اس سے بھی کوئی لاب نہیں ہوگا تو بھی نرکنے دان تو اسی پرکار پرماتما کہتے ہیں جرہا سا بھی تمہا کھو کھا لیا اس نام لینے کے بعد اور بیڑی سگرٹ پی لی یا پان کھا لیا جس میں نسا ہوتا ہے تو اسی دن تیرا بھگتی نشت ہو جائے گی یہ نام نہیں رہے گا اب سمجھدار بھگتی نہیں گلتی کرے گا جیسے ماتا گرب کو رکھا یتن بنا اور ٹھےس لگتا ہے چھن ہویا تری ایسے بھگتی جا کسی بہن کو پانچ سات دس ورس میں کوئی گرب رہا ہو پھر وہ رات میں بھی دکھی رہتی ہے کہ چنتیت رہتی ہے جب وہ کروٹ لیتی ہے تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرے بچے میں دباؤتے نہیں پڑ گیا اور یہ خرابت نہ ہو گیا یہ بھگوان میرا گرب خراب نہ ہو جائے تو وہ پھر اس کو پرپولیت کر لیتی ہے پھر وہ بالک وہ لال اس کو پرابت ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھگتی ہے اس کو اتنے جتن سے رکھنا پڑے گا آپ نے یہ دی پرماتمہ چاہتے ہو نہ یہ آنے کی کوئی ہو سکتا نہیں کیوں ڈڑھو کھام کھام اور آج دیکھنا کچھ دنوں کے اندر یہ سماد صد رہ گا آپ کی ہر ایچھا پرماتمہ پوری کرے گا گھر کا دکھ مٹھے گا شریر کا کسٹ مٹے گا جو لاکھوں روپے سے بھی نہ مٹنا تھا تو پھر آپ کو کتنی سانتی اور کتنی خوشی ہوگی اور کتنی اومنگ سے آپ آوگے پہلے وہ بیماری پر پیسہ لگاتے تھے پھر دان میں خرچو گے اور دان سے آپ کو پن ہوگا کہتے ہیں دھرم تو دسکہ نہیں دسکیں تینوں لوگ اور خیر آئے تمہیں خیر ہے کیجے آتم پوک موسیقی